لن تزولا قدم ابن آدم حضور نے خبر دی ہے ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے جیسے مجرم کھڑا ہوتا ہے کٹہرے کے اندر اس کٹہرے میں سے ہل نہیں سکو گے حتیٰ یسالان خمسن جب تک کہ پانچ چیزوں کا حساب نہ لے لیا جائے وہ پانچ چیزیں کیا ہیں کان کھول کر سنیے عَنْ عُمُرِهِ فِي مَا عَفْنَاه عمر کا حساب دو یہ اسی برس اور ستر برس ہم نے تمہیں دنیا میں دیئے کہاں ضائع کیے وَعَنْ شَبَابِهِ فِي مَا عَبْلَاه اور خاص طور پر جوانی کا دور غمنگوں کے دن ولولے ہوتے ہیں قوت ہوتی ہے توانائی ہوتی ہے آدمی چلتے ہوئے زمین پر پاؤں مارتا ہے قوت جو ہے وہ اپنا اظہار چاہتی ہے یہ جوانی کہاں گلائی حساب دو ایک ایک لمحے کا حساب دو وَعَمْ مَعْلِهِ مِنْ اَنَكْ تَسَبَهُ وَفِي مَا عَنْفَقَهُ ایک ایک پائی کا حساب دو مال کا کہاں سے کمایا تھا حلال سے کے حرام سے اور کہاں خرچ کیا تھا گلچھروں میں عیاشیوں میں یا نیکی کے کاموں میں ادائے حقوق میں اللہ کے دین کے لیے چار سوال ہو گئے دو زندگی کے بارے میں ایک زندگی پوری بحثیت مجموعی کہا کس کام میں لگائی اور خاص طور پر شباب کا دور کہاں لگایا دو سوال مال کے بارے میں کمایا کہاں سے حلال سے کے حرام سے جائز سے کے ناجائز سے خرچ کہاں کیا اور آخری سوال وَعَمَّا عَمِلْ أَفِي مَا عَلِمَا جو علم حاصل کیا تھا اس میں عمل کتنا کیا علم کے امبار لگاتے چلے گئے اور عمل کے آغاز کی بھی نوبت نہ آئی یہ علم جو ہے یہ اس روز سب سے بڑا وَبَال بن جائے کا انسان ہے اتنا علم اور عمل کچھ نہیں بجائے کہ کریڈٹ کا ذریعہ بنے یہ الٹا ڈیبٹ کا کھاکا بن جائے یہ جواب دہی کا احساس ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی ٹریجڈی جو ہے وہ دہری ہے کوئی حیوان اتنے بوجھ تلے نہیں مشقت کی محنت کی اس جندگی میں ختم ہوئے اس کے بعد کوئی محاسبہ نہیں اس کو بھی غالب نے خوب کہا ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں یہ ہے وہ ہیومن ٹریجڈی اب میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں ایک تو گوتم بھت کا فلسفہ اس کے فلسفے کا مین تھیم یہ ہے سروم دکھم all is pain all is suffering اور اس نے جو بھی اپنی محنت کی یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسے بعد میں ملا کیا اور کیا نہیں ملا ایک بات آپ سے ارز کر دوں گوتم بھت کے بارے میں ایک بہت جید عالم میرے نزدیک برے صغیر پاک و ہند کے علماء میں جو اس صدی کے علماء ہیں ان میں ان کا بہت اونچا مقام ہے مولانا مناظر احسن گیلانی رحمت اللہ علیہ گیلان قصبہ ہے ایک بہار کا وہاں کے رہنے والے تھے ان کی زندگی زیادہ گزری ہے دراباد دکھر میں عثمانیہ یونیورسٹی میں استاد رہے انہوں نے گوتم بھت کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ بھی اللہ کے نبی تھے اور اس کی دلیل دی ہے قرآن مجید میں ایک رسول کا ذکر آتا ہے ذل کفل اور یہ ذل کفل وہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتھ قرآن مجید میں بھی ایک جگہ ذکر آیا ہے نمبر دو یہ کہ کسی حدیث میں اس کی کوئی ہمیں وضاحت نہیں ملتی نہ حضور سے پوچھا گیا نہ حضور نے اس کی وضاحت فرمائی اب یہ ذل کفل ہے کون تورات میں جو نبیوں کے نام آتے ہیں ان میں سے کسی نبی کا نام ذل کفل کے آس پاس نہیں بنتا کہ یہ سمجھا جائے کہ یہ اس نام کی بگڑی ہوئی یا بدلی ہوئی شکل بن گئی ہے تو انہوں نے جو کہا ہے وہ بات وزنی معلوم ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ کپل وستو پے جو ہے وہ عربی میں ہے نہیں وہ فے بنتی ہے تو ذل کفل کے معنی کفل والا اور یہ کفل جو ہے کپل کپل والا جس کو ہم کہتے ہیں کپل وستو کا شہزادہ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ گوتم بت کے بارے میں یہ خیال یہ میں ارز کر دوں کہ اس کو ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے یہ ان کا گمان ہے خیال ہے واللہ و عالم کہیں گے ہم لیکن امکان ضرور موجود ہے قرآن کہتا ہے وَلَكُلِّ قَوْمِنْ حَاد ہم نے ہر قوم میں حادی بھیجے وَإِمْ مِنْ قَرْيَةٍ اللَّهَ خَلَا فِيهَا نَزِير کوئی بستی ایسی نئی دنیا میں جس میں کوئی نہ کوئی خبردار کرنے والا نہ آیا ہو تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں نبی نہ آئے ہوں لیکن ان کی تعلیمات اتنی بدل گئی ہیں کہ ہم ان کو پہچان نہیں سکتے حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیمات اگر عیسائیوں سے ہم سمجھے تو کبھی بھی انہیں اللہ کا نبی نہیں مان سکتے یہ تو قرآن مجید میں آ کر حضرت مسیح علیہ السلام کی اصل حقیقت ہمیں پائی ورنہ تو خدا کا بیٹا سالس و سلاسہ ان کو کیسے ہم مانتے ہیں لیکن یہ کہ قرآن نے بتایا تو جان لیجئے ہو سکتا ہے کہ گوتم بودھ بھی اللہ کے نبی ہوں لیکن ہو سکتا ہے کہ درجہ میں کہیں گے یقین سے نہیں بارحال گوتم بودھ نے اس دکھ رنج صدمہ غم جو انسان کا مقدر ہے اس کا مشاہدہ کیا اور پھر تپس سے آئے کی علم حاصل کیا رشیوں منوں کے پاس گیا اس نے کوشش کی کہ معلوم ہو سیلویشن کا راستہ کونسا ہے اس دکھ سے نجات پانے کی کوئی سبیل بھی ہے کہ نہیں اس غم سے اس نجات سے اس اندوہ سے انسان کسی طریقے سے چھوٹ سکتا ہے یا نہیں اسی کو سیلویشن کہتے ہیں امدیزی میں اسی کو ہنڈی میں نرمان کہتے ہیں اسی کو عربی میں نجات کہتے اَنَّا نَجَاطَ مُعَلَّقَتُ الْمِ مَجْمُوعِ حَادِ الْأَشْيَاءَ میں نے امام راضی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں آپ کو وہ لصبت آیا نجات کی راہ اچھا جدید فلسفوں میں جن حضرات کو کوئی بلچسپی کی بات ہے انہی کے بارے میں یہ ورز کر رہا ہوں جدید فلسفوں میں بھی ایک فلسفہ ہے وجودیت اگزسٹانشلزم آپ نے نام سنا ہوگا سارترے یہ فرنچ فلوسفر اور اس وقت دنیا میں جو نوجوان نسل ہے وہ بہت زیادہ متاثن ہوئی ہے سارترے کے فلسفے سے کرکے گارڈ پرانے دور میں اور سارترے اس دور میں ان کے فلسفے کا نام ہے وجودیت اگزسٹانشلزم اس کا مرکبی خیال بھی یہی ہے انسان کے لیے دکھ ہی دکھ ہے صدمہ ہی صدمہ ہے رنج ہی رنج ہے صرف یہ ہے کہ کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں وہ صدمے کو زیادہ محسوس کرتے ہیں کچھ طرح ان کی حص جو ہے وہ کچھ ڈل ہو جاتی ہے کند ہو جاتی ہے وہ جو غالب کشیر میں نے آپ کو سنایا کہ مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کے آسان ہو گئیں ورنہ یہ ہے کہ انسان سوچے تو دکھ ہے اب یہ دکھ جو ہے اس سے نجات کا کوئی راستہ بھی ہے کہ نہیں یہ کوسٹن مارک ہے جس کا جواب ہے تیسری آیت میں جو ایک ناؤمیدی کی کیسیت تاری ہوتی ہے زمانے کی قسم ہے تمام انسان برباد ہونے والے ہیں تباہی میں ہیں گھاٹے میں ہیں ٹوٹے میں ہیں اس سے جو ایک مایوس کن صورتحال سامنے آتی ہے اس مایوسی سے نجات دلانے والی آیت ہے تیسری آیت ایک راستہ ہے یہ امید کی کرن ہے تباہی سے بچ سکتے ہو اب ادی بربادی وہ بربادی یہاں تو یہ ہے کہ ہم نے مشقتیں اٹھا لیں فقے جھیل لیے تکلیفیں برداشت کر لیں سمیں برداشت کر لیے لیکن موت آئی اس کا خاتمہ ہو گیا لیکن اس کے بعد اگر خدا نہ خاستہ خدا نہ خاستہ جہنم میں دھوک دئیے گئے وہ عبدالعباد تک کی وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جلن قرآن کہتا ہے کہ اگر ایک خال جل جائے گی جلس جائے گی اللہ اور خال دے دے گا دیکھئے یہ بھی جدید دور میں آپ کو معلوم ہوگا بورس بکائی نے جو کتاب لکھی ہے دی فرنچ سرجن اس نے ثابت کیا ہے کہ قرآن مجید نے جتنے نیچرل فنومنہ کا حوالہ دیا ہے وہ بالکل سائنس کے مطابق ہے آج ہمیں یہ معلوم ہے کہ حص جو ہے وہ صرف کھال میں ہوتی ہے کھال حساس ہوتی ہے کھال اتر جائے نیچے جو ہے گوشت جلے گا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی معلوم قرآن نے کہا ہے کہ جب کھالیں ان کی جلس جائیں گی ہم نہیں کھال دے دیں گے تاکہ وہ سوزش جو ہے وہ جلن کا حساس برقرام ہے وہ ختم ہونے نہ پائے حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اندر کا گوشت بھی حس والا ہوتا تو پھر کھال دوبارہ آتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے گوشت جلے گا اس سے بھی جلن کا اور سوزش کا حساس ہو جائے گا لیکن قرآن کہتا ہے کہ نہیں قُلْ لَمَا نَضْجَتْ جُلُودُهُمْ بَدْدْنَا لَهُمْ جُلُودًا غیرہا جب ان کی کھالیں جلس جائیں گی جل جائیں گی ہم ان کی کھالیں بدل دیں گے تاکہ وہ سوزش برقرار دیں ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا پھر نہ وہ اس میں جی سکے گا نہ مر سکے گا نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں ہوگا موت کو پکارے گا کاش کہ موت آ جائے جو مجھے اس مشقت سے اور مشکل سے چھٹکارہ دلا دے وہ موت جس سے اس وقت ہم بھاگتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ اس جہنم میں جھوکے جائے تو پھر موت کو پکاریں گے اور موت نہیں آئے گی اس عذاب سے اس عبدی ناکامی سے اس خسران سے اس عبدی ہلاکت سے بچنے کا کوئی راستہ ہے وہ جو میدان حشر میں پکاریں گے لوگ این المفر کوئی جائے فرار ہے کوئی جائے پناہ ہے وہ جائے فرار وہ جائے پناہ اس دنیا میں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی اسی کا نام صراط مستقیم ہے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَاَعْمِلُوا السَّعَلِحَاتِ وَتَوَاسَوْ بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْ بِالْحَبْرِ ایک راستہ ہے اے ایداد شبرت آیا سب لوگ گرانو آئے اے 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 ا